بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ سماعت اشتم کیلٹ کالک پسرور میں محمد حسنین شعبہ اردو سے آپ کے ساتھ اردو کے دوسرے لیکچر کے ساتھ مخاطب ہوں امید ہے آپ لوگ خوش و خورم ہوں گے اور ماہ سیام کی برقات سمیٹ رہے ہوں گے اللہ تعالی آپ کا حامیہ ناصر ہو عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک تو بات کی تھی اپنی کتاب سے اپنے موضوع سے متعلقہ جس میں ہم نے عدب پہ بات کی تھی کہ عدب کس کو کہتے ہیں عدب کے مطالعہ میں کونسی چیزیں آتی ہیں اور یہ کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے آج ہمیں اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے نصاب کی جو پہلی نظم ہے حمد اس کو دیکھیں گے اس کی بنیادی چیزوں کو دیکھیں گے عزیز طلبہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے نظم کی ایسی قسم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اس کی تعریف اس کی توصیف اس کی عظمت اس کی جو صفات ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کی عظمت اور قبرعائی کا بیان کیا جاتا ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں اب آپ کی یہ جو نظم ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں سیکھنی ہیں سمجھنی ہیں سب سے پہلی چیز تو ہو گئی حمد حمد ہو گئی ایسی نات جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف اور اس کی صفات کا بیان کیا جاتا ہے عزیز طلبہ ایک اہم چیز ہوتا ہے نظم کو لکھنے کا طریقہ ایک ہوتا ہے نظم کا موضوع ایک ہوتا ہے نظم کو لکھنے کا طریقہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں کہ موضوع کیا ہے اور لکھنے کا طریقہ کیا ہے آپ کی یہ نظم ہے جو لکھی گئی ہے حمد یہ بند کی صورت میں ہے یعنی ایک بند میں پانچ پانچ مصرے ہیں اہلا مصرہ پھر دوسرا مصرہ پھر تیسرا مصرہ پھر چوتھا اور پھر پانچ تو ایسی نظم جو اس شکل میں لکھی جائے کہ اس کے ہر بند میں پانچ پانچ مصرے آئیں اس کو کہتے ہیں مخمص تو یہ نظم اپنے عنوان کے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے تو حمد ہے لیکن اپنے شکل و صورت کے اعتبار سے یہ مخمص ہے تو یہاں تک آپ نے دو طریف دیکھیں ایک حمد کی طریف کیا ہے اور ایک ہم نے دیکھا کہ نظم کی جو شکل ہے وہ کس طرح کی ہوتی اور مخمص کس شکل کو کہتے ہیں تو یہاں سے دو باتیں کلیر ہو گئیں کہ کوئی بھی موضوع کسی بھی طرح کی نظم اور اس کی شکل میں لکھا جا سکتا ہے تو موضوع حمد ہے اور یہ لکھی گئی ہے مخمص کی شکل میں پانچ مصر والی نظم کی شکل اب اگلی بات کرتے ہیں اس پوری نظم میں شاعر نے کس چیز کو موضوع بنایا ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو اس کا ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہونا اور موجود ہونا ہے اس کو شاعر نے اپنی نظم میں موضوع بنایا ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس اپنے تمام کمالات کے ساتھ اس قائنات میں کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ موجود ہوتی ہے کوئی جگہ کوئی چیز اس کے موجود کی سے خالی نہیں ہے وہ ہر جگہ موجود ہے وہ ہر جگہ حاضر ہے ہم کمی بھی ہوں کسی بھی جگہ پہ ہوں رستے میں ہوں میدان میں ہوں سہرہ میں ہوں کھنڈرات میں ہوں کبرستان میں ہوں کسی بھی جگہ پہ ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتی ہے تو اسی چیز کو شاعر نے آج کی اس نظم میں موضوع بنا کے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کو بیان کیا ہے اب ہم بند آنے سے پہلے ایک دو چیز جس میں نے پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس کچھی پینسل ہوئی چاہیے جس سے آپ اپنی کتاب کے اوپر مشکل الفاظ کے معنی لکھ سکیں اور جو آپ کی تشریع میں آپ کے کام آس سکیں